بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسو.com کے ایک اور تیٹوری کے ساتھ میں آپ کے دن ناظر ہوں میرا نام احمد جاوید اور مائکروسافٹ ایکسیل 2013 کے اس تیٹوری میں ہم لوگ جو اپنا نیکسٹ آپشن پڑھیں گے وہ ہے فارمیٹ پینٹر ہم لوگوں نے پریویس تیٹوریز میں سٹیڈی کیا ہے کہ مائکروسافٹ ایکسیل کیا ہے آپ اس میں بیسک ٹیکسٹ کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں بیسک ٹیکسٹ کو انسرٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کی جو بیسک فارمیٹنگ ہے لیٹس اے اگر بولڈ اٹیلیک انڈرلائن فونٹ سائز اور فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ کوئی چینج کرنا ہے تو ہم لوگ نے یہ سب کچھ پریویس تیٹوریز میں پڑھا ہے اگر آپ لوگ اس کورس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویب سائٹ وچز ایمدرسو.com پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک facebook.com slash e-padrisa اور آپ لوگ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جوٹوریز کی وہ ملتے رہیں گے which is youtube.com slash e-padrisa ہم لوگوں نے اپنا جو لاسٹ ٹیٹوریل ہے اس میں ہم لوگوں نے سٹڈی کیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے cut, copy, paste اور اپنا یہ ٹیکس ٹیس کو فارمیٹنگ اس کی کرتے ہیں ہمارے جو پارٹس ہیں 3 اور 4 وہ آپ لوگ داست میں وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ میں بہت سارے بہت سارے سیلز میں بہت سارا ٹیکسٹ ایڈ کیا ہوا ہے اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی لسٹ بنائی ہے پروڈکٹس کی سٹڈینٹس کی یا کسی بھی چیز میں آپ کی پوری لسٹ ہے ڈاکومنٹ میں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ٹیکسٹ ایسے ہوں یا کچھ ایسی پروڈکٹس ہوں جنہیں آپ لوگوں نے بولڈ کرنا ہے اٹیلک کرنا ہے یا اس کا کوئی سپیسیفک فونٹ سٹائل کرنا ہے یا کوئی سائز کرنا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس وہ جو لسٹ ہے اس میں ففٹی تاؤزنڈ ریکارڈز ہیں تو آپ لوگوں کو اگر وہ اس میں سے اگر پچاس یا ساٹھ یا ستر کو کرنا ہوگا تو آپ کو وہ جو سیٹنگ ہے وہ ہر دفعہ کرنی پڑے گی لٹسے کے کامر میں یہاں سے یہ جو ای مدرستان ٹیکسٹ ہے اسے میں چیز کرتا ہوں اس کا جو سائز ہے اسے میں کرتا ہوں اٹھارہ اور یہاں سے میں آٹو سٹریچ کروں گا اس سیل کو اس پوری یہ جو ہمارے پاس کولم ہے اس پورے کولم کو اور اس کو میں بولٹ کرتا ہوں لٹسے کہ ہم لوگ اس کے اندر ڈبل انڈرلائن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب اگر آپ لوگوں نے یہی سیم سیٹنگ یہاں پر جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے مختلف نام ہے یہی سیم سیٹنگ آپ لوگوں نے ان میں بھی کرنی ہے تو ان میں سے کسی کو چوز کر کے آپ نے کرنی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم لوگ مربوس یہاں پر ایک option ہے which is got copy paste کے ساتھ which is format painter یہ اگر آپ لوگوں نے یہاں سے کسی بھی ٹیکسٹ کو کچھ فارمیٹنگ دی ہے فارمیٹنگ like bold italic underline font style font size color تو وہ جو ہے وہ اس کو copy کرے گا اور اس کو paste کرے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ paint کرے گا اس ٹیکسٹ کے اوپر جو آپ لو چوز کریں گے میں یہاں سے اس کو click کرتا ہوں اور اب آپ دیکھیں گے کہ میرے جو میرا جو cursor ہے وہ ایک plus کا sign ہے وہ plus جو ہے وہ یہ same formating add کرنا چاہتا ہے یہ plus کرنا چاہتا ہے دوسرے ٹیکسٹ میں اور اس کا جو style ہے اس کی جو formating ہے اس کو یہ paint کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر so let's say if I click here so automatically اور یہاں پر اسی same formating کو paint کرتے گا so میں اگر یہاں سے اس کو choose کرتا ہوں if I double click this اور میں یہاں سے یہ جو ہمارا text ہے سے میں paint کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کو manage up اس کو select کیا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی بھی میرے پاس یہ select ہے اور میں اس کو یہاں سے click کر سکتا ہوں اور یہاں سے click کر سکتا ہوں so there are two ways actually کہ اگر ہم لوگ format painter کو اگر ہم لوگ یہاں سے choose کرتے ہیں format painter کو choose کرتے ہیں اور click کریں گے تو وہ automatically ایک دفع click کرنے سے اور apply کرنے سے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ لوگ نے اسے choose کیا ہے اس format painter کے icon کو آپ لوگ نے double click کیا ہے تو اب وہ یہاں پر اس وقت تک رہے گا جب تک آپ اسے دوبارہ click نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ active ہے so میں یہاں سے اسے choose کروں گا اور let's say اسمان so یہ جو ہے یہ میں نے اس طرح سے اگر میں پوری list کو follow کروں گا تو مجھے مجھے جس وہاں پہ click کرنا ہے اسے select کرنا ہے اس cell کو تو وہ اس کی جو اس کو جو اس کی جو format painter ہے وہ اس کی جو بھی آپ لوگوں نے formatting choose کی ہے اسے وہ کرتا رہے گا آپ لوگوں کو ہر دفعہ جا کر وہاں سے copy اور format painter نہیں کرنا پڑے گا ہر دفعہ نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں سے وہ اس کی جو setting ہے اسے change کر دے گا تب تک جب تک آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ click نہیں کریں گے so this is how it works اگر میں اس کو یہاں سے click کرتا ہوں میں یہاں سے format painter کو double click کرتا ہوں so اب مجھے text کو choose کرنا ہے اور وہ اس کو change کر دے گا and once I done میں اسے click کروں گا single click کروں گا تو وہ یہاں سے میرے پاس جو normal excel cursor ہے وہ میرے پاس آ جائے گا so یہ جو format painter ہے اس کا آپ لوگوں کو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو formatting جو coloring جو آپ لوگوں نے choose کی ہے وہی جو ہے وہ یہ change کرے گا آپ کا جو time ہے وہ save کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ایک huge list ایک huge document میں کام کرنا ہے تو آپ کو لئے کافی ہے time saving plus جو آپ لوگ exact copy نہیں کر سکتے formatting کو تو اس سے آپ لوگ بالکل exact formatting لیں گے let's say اگر یہاں پر میں size 18 کرنا ہے اگر آپ لوگ ہر لفظ کو دوبارہ سے formatting کرنے کا ہو سکتا ہے آپ کسی میں جو formatting ہے اس میں font size جو ہے وہ change ہو جائے آپ کا وہ exact نہ ہو آپ غلطی سے 16 کو کلک کر دیں اس لئے یہ جو format painter ہے یہ exact formatting کو paint کرتا ہے کسی اور text میں اس لئے یہ جو icon یہاں پر موجود ہے سو ہم لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ bold italic underline font style change کرنا font size change کرنا اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے cut copy paste اور format painter جو ہے اس ribbon میں سے ہم لوگوں نے cover کر لیا ہے next ہم لوگ انشاءاللہ study کریں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے یہ جو borders ہیں ان کو apply کر سکتے ہیں اس پوری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو familiar کرنا tools کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس سامنے اوپر tools available ہیں options available ہیں تاکہ آپ کا project ہے جس نوعیت کا ہوگا آپ لوگ اسے جب دیکھیں گے یا اسے plan کریں گے اسے سوچیں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مجھے یہاں بر اس tool کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو tools کی proper information نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی بھی اس document کو properly plan نہیں کر سکتے اور وہ ہی time saving اور professionalism جو ہے وہ add کرنے کے لیے آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے tool ہیں ان کو follow کیجئے اور اگر آپ لوگ properly کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کو document دیکھ کے ہی مطا چل جاتا ہے کہ مجھے ہاں پر exactly کون سا tool استعمال کرنا ہے آپ لوگ ہمیں follow کیجئے on facebook facebook dot com slash e madrissa اس کے لابے آپ لوگ ہمیں subscribe کیجئے youtube youtube dot com slash e madrissa آپ لوگ ہمیں ہمارے facebook page پہ message کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ایسا software ہے جس کے انہیں like کیجئے اور share کیجئے دوسروں کے ساتھ تا کہ بہت سارے لوگ جائیں انشاءاللہ i'll see you in next tutorial